بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سیکنڈ مارچ ہفتہ کے روز اور آنے والے دنوں میں کراچی حیدراباس میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا موجودہ سسٹم اور آنے والے نئے سسٹم کی کیا صورت آل ہوگی اور بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور سسٹم صوبہ سندھ کا قبر رکھ کرے گا سندھ بر کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاثرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں ایک ماہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے این مطابق گزشتہ دن اور رات کے اوقات میں کراچی ہیدراباس میت صوبہ سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں اچھی خاصی بارشیں ریکارڈ ہوئیں بارش کی مقدار کافی زیادہ علاقوں میں تیس سے ستر میلی میٹر تک ریکارڈ ہوئی اب بارش برسانے والا موجودہ سسٹم صوبہ سندھ سے مکمل طور پر رخصت ہو چکا ہے اب صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہوں گے ہاں البتہ آج سے کراچی سمیس صوبہ سندھ کے زیادہ علاقوں میں سائیبیرین تیز اور یخبستہ ہوائیں چلنے کی توقع ہے ہواوں کی وجہ سے درجہ حرارت بھی کافی حد تک کم ریکارڈ ہو سکتے ہیں اور سردی میں معمول سے زیادہ اضافہ متوقع ہے اور ساتھی ساتھ ناظرین سردی کی آنے والی نیو لہر منگل یعنی پانچ مارچ تک برقرار رہے گی باقی بارش کا نیا کمزور سسلہ ہماری پیشکوئی کے مطابق پانچ سے چھ مارچ کے دوران ملک میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے بھی چند مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے معمولی امکان بن سکتے ہیں اور اس سسٹم کے فوراں بعد ایک اور طاقتور سے بھی طاقتور بارش برسانے والا مغربی سسٹم آٹھ سے نو مارچ کے دوران صوبہ سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے آٹھ سے نو مارچ کو آنے والا سسٹم کافی زیادہ سٹرانگ ہو سکتا ہے واللہ ہو علم یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف موسمیاتی مارڈلز کی ریسرچ کے مطابق پیشکوئی کرتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپ ڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا جیسے جیسے موسم کے حوالے سے بارشوں کے نئے سسٹم کے حوالے سے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو